دوستو ایک منطبہ پھر دوستو ویسے آپ لوگوں نے عموماً بہت مرتبہ سنا ہوگا کہ کیلہ یا تو امرود میں پایا جاتا ہے یا کچھ لوگوں کے دماغ میں پایا جاتا ہے اور بھی کچھ جگہ پر ممکن ہے کہ پایا جاتا ہو تو دوستو اس گن کا ریویو بنایا تھا ہم نے اس اے آر نائن کا گل شریف آرمری کی بنی ہوئی اس پروڈک کو ہم لوگوں نے رینج کے اوپر چیکس کیا تھا اب جیسے میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا کہ یہ اے آر پلیٹ فارم تو نظر آ رہا ہے لیکن یہ سمپل بلو بیک ایکشن پر بنی ہوئی گن ہے اور میری ناکس رائے کے مطابق جتنی بھی اے آر نائن قسم کی گنز ہیں وہ سمپل یا ڈی لیڈ بولر بلو بیک کے اوپر ای بنی ہوئی ہیں آپ ایک نظر پر لے سکتے ہیں ایم پی فائف کی کروس لائن کی لے سکتے ہیں یا اس کے پاو یا اس کے لاؤہ اگر کوئی کچھ اور موڈلز ہو تو دوستو اس پلیٹ فارم میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے وہ اس کے بولٹ کا ویٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے جی کیونکہ اس نے ریکوائل سے واپس آنا ہوتا ہے تو اس میں جو سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے وہ اس کا بولٹ ہوتا ہے اس کا وزن ہوتا ہے اسی وجہ سے سمپل بلو بیک ایکشن میں لوکل منفیکسرنگ میں دوستو میکر آف جو ہے تو وہ ایک فیلئر ثابت ہوا اس پر بھی کام کیا جا سکتا ہے اس کو بھی دوبارہ سے جو ہے وہ اب تو اتنی مچینری آ گئی ہے کہ ریکوائیڈ جو ہے وہ وزن پہ اس کا اگر بولٹ بنے اس میں اتنا ہی ریکوائیڈ سپرنگ ہو تو میرا نہیں ہے خیال کہ وہ فیلئر ثابت ہو اچھا دوستو اس میں اس گن میں جو پرابلم آ رہی تھی وہ پرابلم آ رہی یہ آ رہی تھی کہ یہ گن ایکوریسی تو اس کی تھی اور ایکوریٹ یہ مطلب اپنی اس میں سائیکلنگ میں پرفارمنس میں اس کیشو نہیں تھا مسئلہ یہ تھا کہ یہ میکزین فرس ٹائم پہ اس نے جب کوکنگ کی میرے سے میں اپنی غلطی کے اعتراف کرتا ہوں پی ایف کے راؤنڈز میں مسئلہ نہیں تھا آج پھر پی ایف کے راؤنڈز ہیں وہ اس کا وہ میکزین کا لپ جو تھا جو جس کو آپ کہہ سکتے ہیں جس پہ بیٹھتا ہے پہلا راؤنڈ وہ بہت نیچے سے کر کے تھا دوستو یہ وہ میکزینز ہیں جو سمال انڈرسل اسٹیٹ کو ہارٹ روڈ پہ ہی بنتی ہیں گلوک کی یہ اوریجنل میکزین نہیں ہے تو اس والی میکزین کا اس نے دو مرتبہ ہمارے دو راؤنڈز کو آپ سمجھیں کہ جتنی اسے ہائٹ چاہیے تھی چڑھنے کے لیے چیمبر میں وہ ہائٹ اسے نہیں مل رہی تھی اس نے دو راؤنڈز کو مال فنکشن کیا اس کے بعد ہم نے ایک تھرٹی کی میکزین ڈالی یہ بھی وہ میکزین ہے جو انڈرسل اسٹیٹ کو ہارٹ روڈ پہ ہی لوکلی بنتی ہے اس میں یہ پرابلم آیا کہ جو آخری راؤنڈ فائر ہوتا تھا تو اس کے بعد جو میکزین کا نیچے جو لپ ہوتا ہے وہ بھی ساتھ نکل آیا اچھا اب امتیاز بھائی سے جی ایس آرمری والوں سے میری بات ہوئی وجہ یہ تھی کہ اگر دوستو آپ اس گن کو غور سے اگر آپ صرف اس کا ملاحظہ فرمائیں تو دوستو یہ وہ کوالٹی ہے جو میں خریدنا چاہتا ہوں مطلب یہ وہ اس کی آپ فیلر اس کا دیکھ لیں اس پہ ایون آپ کرافٹسمنشپ کی انتہا دیکھ لیں آپ کو کہیں بھی کوئی فلو نہیں نظر آئے گا کہیں سے بھی کوئی دیسیپن نہیں نظر آئے گا کہیں سے بھی کوئی جلدبازی میں بنا ہوا کوئی انصر آپ کو اس میں نہیں ملے گا دوستو تو مطلب میں چاہتا ہوں کہ لاکھ روپے یا اس سے کچھ کم بیش میں میرے پاس ایک ایسا ویپن اگر میڈ ان پاکستان مجھے ملتا ہے جو ضرورت کے ٹائم پہ میرا کام کرتا ہے تو میں میں دل سے چاہوں گا کہ آپ اس طرف آئیں تاکہ اس طرف سے رشد میں دل سے چاہوں گا کہ وہ چیز پروموٹ ہو میں دل سے چاہوں گا کہ اس میں سوفیسٹیکیشن آئے دوستو اس کا دوبارہ سے ریکیپچولیٹ کرا دیتا ہوں اس کا یہ جو آپ کو پورشن نظر آ رہا ہے اس کا یہ جو اپر لوور ہے یہ بھی میٹل ہے اور بائے گوڑ میں نے ایک سٹوگر اسٹی آر نائن دیکھا تھا مجھے یہ وہی کلر اور وہی فینشن مل رہی ہے اچھا دوستو واپس آتے ہیں ٹاپک پہ ہم آج اب اس کی وہی میں نے امتیاز بھائی کو تو کہا کہ میں لے کر آوں گا لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ میرا ایک بھائی جو کی لاہور خرید کر لے گیا وہ کیسے جی ایس آر مری جائے گا اور وہاں پہ جا کے جو ہے وہ اس کو دوبارہ سے ٹھیک کرائے گا تو لاہور میں تو میں نے خود اپنا جسے کہتے ہیں نا اپنی اپنی انتوزیازز اپنے اس کو جذبے کو سامنے نکالا اور میں نے ایک تو یہ میکزین میرے پاس پڑی ہوئی تھی میں نے کہا اس پہ اس کو چیک کرتا ہوں اس کی کالیٹی کچھ بہتر ہے دوسرا ایک میکزین جو ہے وہ ایک اور ہے جس کی کالیٹی مجھے کچھ بہتر فیل ہو رہی ہے تو دونوں میکزین میں لے کر آیا ہوں دونوں میں دس دس راؤنڈز ہیں یا بارہ بارہ راؤنڈز ہیں میں ان کو ابھی دوبارہ ریکاؤنڈ بھی کر لوں گا اور ٹارگٹ شیٹ بھی جو ہے وہ اس کوپس انڈ بیدل والوں سے میں نے منگوار کے رکھی ہوئی ہے آج ہم لوگ اس کا جو ہے وہ بالکل ایکوریسی چیک کریں گے اور دوستو ٹین میٹر سے کریں گے ٹھیک ہے ٹوئنٹی میٹر سے نہیں کریں گے آج ہم اس کی ایکوریسی چیک جو ہے وہ ٹین میٹر سے یا ففٹین میٹر سے کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ اور اس کی میکزین جو ہے وہ پرابلم سالف ہوا یا نہیں ہوا اگر نہیں ہوا تو پھر مجھے واقعی اس کو لے کر جانا پڑے گا اور ان سے یہ ریکویسٹ کرنی پڑے گی کہ اس کو اس لیول تک لے آئیں کائنڈلی ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے کہ میرا کوئی بھائی اگر پشاور سے باہر اس کو پرچیس کر رہا ہے تو اسے یہ پرابلم نہ آئے اور اس کے پاس ایک آؤٹ آف دا باکس ایک پرفیٹ پرادکٹ ہو تو دوستو تھوڑا سا پاز ہم لوگ لیں گے تاکہ ہم لوگ اس ٹارگٹس وغیرہ کو سیٹ کر سکے ہمارے ساتھ ہی رہی ہے نو اگن سی دوستو میری انجینئرنگ نے کام نہیں کیا ایک اور میکزین فیل ہو گئی وہی جو ہے وہ کوکنگ پرابلم تھا اس کا جو جہاں پہ اس میکزین نے بیٹھنا ہے وہ وہاں پہ میجرمنٹ میں تھوڑا سا فرق ہے اب آخری مرتبہ اس کیلے کی اس کو پورا کرنے کے لیے جو ہے جو دماغ میں ہے ایک لاست ہم ٹرائی کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اب یہ وہ میکزین ہے جو میرے پاس پہلے سے پڑی ہوئی تھی یہ کچھ بہتر کوالٹی کی ہے ہم لوگ ٹین میٹرز پہ ہیں اس وقت پہ اپنے تارگیٹ سے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ اب تو میرے پاکستان میڈ جو ہے وہ ویپنری کا جو ہے وہ لاج رکھ لے بسم اللہ اللہ نہیں دوستو اگین وہی ایشو آ رہا ہے تو جی ایس آرمری والوں سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ برائے مہربانی جو ہے وہ اس ایشو کو ریزولف کریں اور تاکہ ہم اس کو آگے فردر جو ہے وہ پروموٹ کر سکیں اور میرے چار عدد راؤنڈز جو ہے وہ زائع ہو گئے دوستو اگر یہ فائر ہو جاتے تو میرا دل نہ دکھتا لیکن ان راؤنڈز کو اس حالت میں لانے پر جو ہے وہ مجھے اس پر غصہ بھی آ رہا ہے یہ تو اچھی بات ہے کہ میں اپنا جو ہے وہ ہینڈ کیری دوستو میں کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ جو غلط ہے وہ وہ ٹھیک ہونا چاہیے نہیں میں ہمیشہ یہ چاہتا ہوں کہ جو غلط چیزیں ہیں وہ ٹھیک ہو جائے میں غلط کو کبھی ٹھیک نہیں کہوں گا اور میں ٹھیک کو کبھی غلط نہیں کہوں گا اس میں ایشو ہے یہ اب لے جانی پڑے گی اور اس پہ دوبارہ سے اتنا کام کرنا پڑے گا کہ اس کا یہ والا جو ہے وہ ریزولف ہو جائے اور ویسے جب یہ ریزولف ہو جائے تو دوستو اس کی ایکوریسی ہم نے اسی وقت پہ پہ پتا چلے بہت شکریہ